پاکستان اور بھارت کی ٹیم ہے ایک ہاتھ میں بتا دوں پہلے آپ کو آپ اس قلعہ میں نہیں رہے کہ آپ کو بہت زبرتہ آلیں گا اس پہلے تنگی نے ابھی کہا کہ زمبابی سے اگر ہم ہاتھ ہیں تو کوئی پرابنی انڈیا سے نہ ہا رہے ہیں اور جب زمبابی سے ہا رہے تھے تو تیک گالیاں پڑی تھی پاکستان ٹیم کو اگر آپ پیس بک پہ جائے میں اخواروں میں جائے میرے خاص ان کو جتنی بہترین گالیاں پڑ سکتے ہیں کہ یہ شرم کی بات ہے جو مرو وہ تو چھوڑی ہے میرے میں نے یہ نہیں بولا تھا میرے آپ نے صرف سننے میں آپ کو گلتی ہوئی میں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہاں کی عوام یا انڈین عوام بھی ان کا جو نومل سوچنے کا انداز ہوئی ہے کہ آپ اس لیگ ساید سے بھی ہاتھ ہیں لیکن انڈیا سے نہ آرہیں آپ نے صرف سننے میں گلتی ہوئی میں سوہل کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سوہل ابھی جو ماچ ہونے والا ہے ہمارے پاس آپ نے ابھی جسے یایا نے بتایا کہ کون سے خطرناک بچمن ہے کون سے خطرناک بولر ہیں ہمارے پاس تو آپ ابھی جو ابھی بولنگ کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بیٹنگ الائنپ کتنی سٹرونگ ہے تو آپ کو کس سے ڈر ہوگا یا شکر دھوان سے ویراد کولی سے یا روید شرما سے اگر آپ بولر ہو تو آپ کی کیا پلاننگ ہوگی ابھی اگر آپ بات کریں انڈین ٹیم میں تو میں تو بلیو کروں گا کہ ابھی صرف آپ کے پاس کولی ایک ایسا بیٹنگ ہے جو کہ سنگل ہنڈلی میچ لے کے جا سکتا ہے اگر آپ باتی پلیز کی فارم دیکھیں لاسٹ دو تین سیریز آپ اپنی دیکھ لیں یہ جتے آپ کے بیٹنگ کھیل کے ہیں تو ان میں کوئی بھی اس طرح کی فارم میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو آپ کہیں کہ آپ بلینڈلی جس پر آپ بلیو کر سکے کہ آپ تو سنگل ہنڈلی میچ جتوانے کی صلاحیت رکھتا ہے ابھی لاسٹ نیزلین میں وہ اس نے کیا ہے تو اگر کولی کی بات کریں جنید خان میرے فیال میں تھوڑا سا دیفنیٹی کولی پر پریشر ہوگا کیونکہ لاسٹ سیریز آپ کو یاد ہوگی گئے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا جنید نے کولی کو تو اگر کولی کو ہم جلدی آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا نہیں ہے ابھی شیکر کی فارم تھوڑی واپس آئی لاسٹ نیزلین میں اس نے رنس کی ہے لیکن اس سے پیچھے اس نے بھی کوئی اتنے خاص رنسکور نہیں کیے گئے تھے تو اگر آپ میں مانتا ہوں کہ انڈین بیٹنگ لائن اب بہت سونگ ہے ات دا مومنٹ دے آسٹرگلی اونی کولی اس دا گان کے جو فارم میں ہے جو کہ سنگل ہنڈل میچ جتوانے کی صلاحیت میں اس میں ایڈ کرنا جاتو ایک چیز انڈیا پاکستان کا میچ جو ہے موسٹلی وہ ہائی سکورنگ ہوتا ہے اور اس میں جتنے بھی ہائی سکورنگ میچز ہوتے ہیں وہ کبھی اوپر کے بیٹسمن آپ کو نہیں جتاتے اچھا سٹارٹ ضرور دیتے لیکن میڈی آرڈر جو ہے اس میں آپ کو سٹرونگ بیٹسمن چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کو جتا سکیں اور آپ کی ٹیم میں ایمیس دھونی سلحال نہیں ہے وہ اور میں یہ ضرور بولوں گا کہ وہ ایک ایسے میچ وینے پلے رہے ہیں وہ ضرور ہوتے تو میں یہ بول شکتا تھا کہ یہ جو ہے 50-50 ہے لیکن آپ مجھے تھوڑا سا زیادہ جو ہے پاکستان پہلے آرے آمانو 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 ساہے 50-50 50-50 50-50 بسکید 50-50 کھائیں ہمارے 50-50 ہمارے نہیں ہمارے ہمارے 50-50 50-50 نہیں 70-30 میرے میری ایک سکتی میری بہت بہت چیز رہی ہے آپ مجھے بہت چیز رہی ہے پاکستان کی ٹیم کی روک کرتی جس فرم پاکستان پاکستان راہ پاکستان رکھنے رکھنے مکھانے کو ایک مسیح نکلتا ہے اس کو پتھان رکھنے راہ گی ویراد کو لکھے بلکو ٹھیک آپ نے بلکو ٹھیک کا ٹانو جی آپ نے گھرات چلی چاہتے لیکن اندھیری راتوں میں بات پاکستے ایک سکر ایک سکر منو جی ہم آپ کے بیسی بہت شوز دیکھتے ہیں ڈانس والے یہ گانوں والے یہ بلیس کرکٹ کے ساتھ رکھیں آرے آپ بھی کرتے ہو میں کرتا ہوں تو کرتا کرتا کچھ نہیں آپ نے بھی ڈانس شو کیے میں نے بھی کیا تو اس میں کیا پاکستانی ٹیم میں کوئی روک سکتا ہے اس وقت ان کا فار دیکھیں پورے گوئیڈ میں گھوم چکے ہیں وہ کہتے ہیں کب پر فارم کریں سب مانیں گے ساؤ افریقہ میں کریں سب مانیں گے کوئی بھی ایسا کنٹری چھوٹ نہیں گیا جہاں اس نے اپنا لوہا نہیں دکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں صرف ایک پاکستان کنٹری رہ گیا ہے پاکستانی بولرز نہیں آپ بات کر سکتے مگر ایک پاکستان کنٹری رہ گیا جب کرکت شروع ہوگی وہ اسی پارفارمنس کو وہاں پہ بھی دکھائے گا تو میں نہیں سمجھتا اسے کوئی روک سکتا اس وقت جس محول میں جس جو سے وہ کھل رہا ہے وہ انٹچی بلہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو جانا چاہوں گی جی دیکھیں یہ ٹی ٹوئنی نہیں یہ 50 آورز گیم ہے یہاں پہ ایک بولر یا ایک بیٹس من پرفارمنس دے گا تو ٹیم نہیں جی جائے گی 50 آورز میں آپ کو اٹلیس 3 4 پلیئر 2 بولر یا 2 بیٹس من وہ جب پرفارمنس دیتے ہیں تو پھر آپ جیتے ہیں پی ٹی ٹی ایسا فرمیٹ ہے ایک ایک بیٹس من کوئی پچاس کر دے دو بولر اچھا سپل تیم جیتے گی کوئی سی بھی منو جی اگر آپ میری آواز سنگ تم آس پوچھنا چاہو کہ ورات کولی کے خلاف کیا رنگ نیتی ہوگی کیا سٹراتیجی ہوگی پاکستانی تیم کیا سعید اجنال یا گول وہ روکیں گے ورات کولی کو رنگ نیتی ہوگی وہ آپ کی سٹراتیجی ہوگی دیکھیں ورات کولی ایک ورلڈ کلاس بیٹس میں اور میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں یہ ہے کہ جنیت خان نے کافی دفعہ کیا تھا سیریز میں ان ان پر پریشر ضرور ہوگا جتنی مزی اچھی فارم میں ہو آپ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے بولرز ہی جنیت خان زیادہ سے زیادہ بولنگ کریں یا ان کے ساتھ جو بیسٹ بولرز پاکستان گئے کیونکہ ہم کچھ بھی بات کریں جو مین وکیٹ ہے نا وہ مراک کولی کی نظر آتی ہے جب آپ اسی دوسری ٹیم کے اچھے بیٹس من پر جس پر ریلائے کر رہے پوری